تو میرے بھائیوں اسلام جو ہے رسول اللہ کی بیست کا مقصد انسانوں کی کردار سازی ہے اور میرے بھائیوں پھر آپ قرآن کریم کی ہر مسلمان جانتا ہے ایک سو چودہ صورتیں ہیں ان میں پینسٹھ فیصد صورتیں جو ہے مکہ میں اتری تھی مکہ میں جتنی صورتیں اتری ہیں نبی کریم نے تو فرمایا تھا مجھے انہوں نے بڑا کر دیا ہے کبھی اللہ اتارتا ہے اِذَا وَقَاتِ الْوَاقِعَ لَيْسَ لِوَقْعَاتِهَا كَاذِبًا لوگو واقعہ ہونے والی واقعہ ہوگی لَيْسَ لِوَقْعَاتِهَا كَاذِبًا اس کے واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے اللہ اکبر کبھی یہ اترتی ہے الْحَاقَةُ مَلْحَاقَةُ کبھی اترتی ہے اِذَا شَمْسُ قُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ قَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ جب آسمان پھٹ جائے گا جب سورج بے نور ہو جائے گا کبھی آتی ہے اِذَا السَّمَاونَ فَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاقِبُ انْتَسَرَتْ جب آسمان پھٹ جائے گا جب ستارے گدلے ہو جائیں گے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ جب سمندر اچھل پڑیں گے عَلِمَتْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ وَإَخْخَرَتْ ہر انسان جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا یا پیچھے چھوڑ کے آیا کبھی آتا ہے اِذَا زُلزِلَتِ الْأَرْضُ زِلزَالَهَ وَإَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَسْقَالَهَ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا جب زمین زلزلوں سے جھنجوڑ دی جائے گی وَإَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَسْقَالَهَا زمین اپنے سارے بوجھ بار پھینک دے گی وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا يَوْمَيْزِن تُحَدِّسُ وَخْوَارَهَا یہ جتنی خبریں ہیں باہر نکال دے گی انسانوں کے سارے بیدننگے ہو جائیں گے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَيْزِن تُحَدِّسُ اَخْبَارَهَا زمین جواب دے گی بِأَنَّ رَبَّكَ اَوْحَا لَهَا میرے رب کی وحی آئی ہے کہ سب باہر نکال دو فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا جس نے ذرہ برابر نیک عمل کیا ہوگا وہ لے آیا جائے گا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَا جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ لائی جائے گی مجھے بتائیں یہ ساری صورتیں پڑھ کے جن کو تیرہ سال تک ان صورتوں کی تلاوت قرآن نماز میں کھڑے ہو کے سنائی جاتی رہی ہوگی جنہوں نے دن رات ان صورتوں کو پڑھا یا سنا ہوگا جنہیں شعوری طور پہ ان کے ایک ایک لفظ کی سمجھ آتی ہوگی وہ کسی دن کو جشن کے طور پہ منا سکتے ہیں انہیں تو ہر وقت یہ فکر ستاتی تھی کہ اس قیامت کی تیاری کیسے کرنی ہے وہ تو آکے رسول اللہ سے پوچھتے تھے اے پاک پیغمبر ہمیں بتائیے کہ قیامت کب قائم ہوگی آپ نے فرمایا انما علمہا اند ربی اس کا علم اللہ کے پاس ہے مجھے کچھ پتا نہیں ہے ایک دفعہ ایک آرابی نے گھاؤں کے بندے نے آگے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی بہت خوف ہے آپ نے فرمایا اس کی تیاری کیا کی ہے کہیں یہ آتا ہے اقتربت الساعة ونشق القمر چاند دو ٹکڑے ہو گیا قیامت قریب آگئی کبھی آتا ہے اقتربل ناس حسابہن وهم فی غفلت مورزون لوگوں کا حساب قریب آگیا لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں آج ہمیں تماشوں پہ لگایا ہوا ہے ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ کی محبت میں جھنڈیاں خرید کے لاؤ کسی کے زبان میں یہ بات نہیں نکلتی تمہارے رب نے تمہاری زندگی کا سوال کرنا ہے کچھ قیامت کے لیے بنا لو تمہارا رب بھی تمہیں یہی حکم دیتا ہے یا ایوہ الذین آمن اتق اللہ والتنظر نفسم ما قدمت لغد اہل ایمان اللہ سے ڈر جاؤ والتنظر نفسم ما قدمت لغد سوچو کل کے لیے کیا بھیجا ہے والتق اللہ اللہ سے ڈر جاؤ ان اللہ خبیرم بما تعملون اللہ کو معلوم ہے جو کچھ تم عمل کر رہے ہو میں ایک طالب علم ہوں علم کا کوئی زوم نہیں لیکن ایک طالب علم کی حیثیت سے قرآن سنت کو دیکھتا ہوں میں اللہ کی قسم کھا کے اللہ کے گھر میں کہتا ہوں دنیا